اسلام علیکم ناظرین آپ لیکن ہیں پاکستان ٹیلیویزن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رزوان علیہ احمد میں ہوں نازیہ خان کھیلوں کی خبروں میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس اور ویدر اپ ڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر سب سے پہلے ایک نظر ہے لائنس پر سرمایہ کاری کے فروغ اور پائے دار مستقبل کی تشکیل کیلئے مقالمہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کل سے سعودی عرب کا دو روزہ دورہ مستقبل میں سرمایہ کاری سے متعلق اقدامات کے حوالے سے بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے عالی سطح وفد بھی ہمراہ ہوگا وزیراعظم کی سعودی ورحی اہد شہزارہ محمد بن سلمان سے ملاقات بھی متوقع دو طرف اتعلقات اور مختلف شعبوں میں شرکت داری پر تبادلہ خیال ہوگا وزیراعظم کی کانفرنس کے موقع پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی وطن عزیز کو پولیو سے پاک کرنے کا آزم ملک بھر میں سات روزہ خصوصی مہم کا آغا سارے چار کروڑ بچوں کو قطرے پلانے کا حدف وزیراعظم شہباز شریف کی انصداد پولیو مہم کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت پولیو کے چیلنجز پر مل کر کابو پانا ہے ملک سے اس موزی مرض کے مکمل خاتمے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائیں گے مزیراعظم تجارت اور سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اہم ترجیح صدر آسیفری زرداری سے مختلف ملکوں کے نامزد سفیروں کی ملاقات ترکیہ، فلسطین، کوریا، ازباکستان، کرگزستان کی سفیروں اور کینیا کے ہائے کمیشنر نے اسنادے تکارور پیش کی دو طرف تعلقات پر تبادلہ خیال صدر مملکت کا اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک اور ریکارڈ دورانی ٹریڈنگ اکانوے ہزار کی نفسیاتی سطح عبور مارکیٹ میں تیزی کا رجحان انڈیکس میں دو سو ایک پوائنٹس کا اضافہ مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح نوے ہزار ایک سو پچانوے پربادل وزیراعلا پنجاب عوامی فلاح کے منصوبوں کو عملی جامعہ پہنانے کیلئے پرازم ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک سو پچاس ارب روپے کے کسان کارڈ منصوبے کا اجرہ مریم نواز کا ذرائی ترقی کے لیے بزیر اقدامات کا اعلان پچیس اکر تک گندم کے کاشتکاروں کو مفت لیزر لیولر دیا جائیں گے کسانوں کو ذرائی مشینری اور ٹریکٹر دینے کا بھی فیصلہ ترقی کا سفر تیزی سے آگے بڑھائیں گے عوام کی خدمت ہماری سیاست کا مہور ہے فتنہ فساد اور جلاغرا کی سیاست دم توڑ رہی ہے تاریخ گواہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ہر دور میں ترقی کا عمل آگے بڑھا وزیراعلا مریم نواز کا حافظ آباد میں تقریب سے خطاب چیف جسٹس یحیاء آفریدی کی صدارت میں فل کورٹ اجلا سپریم کورٹ کے تمام ججز کی شرکت جسٹس منصور علی شاہ بزریا ویڈیو لنگ شریک ہوئے ریجسٹرار کی زیر التوا مقدمات پر بریفنگ مقدمات کا بوجھ کم کرنے اور کارکردگی بڑھانے سے متعلق تجاویز پر غور آئندہ فل کورٹ اجلاس دو دسمبر کو ہوگا اعلامیہ روس کی فیڈریشن کانسل کی چیئر پرسن ویلنیتینا میٹوینکو کا دورہ پاکستان سینٹ کے خصوصی اجراس میں شرکت محسس مہمان کا شاندار استقبار اور میز بانی پر اظہار تشکر سینٹ آف پاکستان سے خطاب باعث اعزاز ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کی طویل تاریخ ہے چیلنجز کے باوجود موسکو اور اسلام آباد کے درمیان روابط قائم رہے مختلف شعبوں میں تعاون کے مواقع سے استفادہ کرنا ہوگا دونوں ملک افغان مسئلے کے حل اور سلامتی یقینی بنانے کے لئے پرازم ہیں چیئر پرسن روس فیڈریشن کانسل کا خطاب پاکستان اور روس کا بینل پارلیمانی تعاون بڑھانے پر اتفاق دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمتی یاداش پر دستخد روس کی فیڈریشن کانسل کی چیئر پرسن کی چیئرمن سینٹ سید یوسف پرزا گیلانی اور سپیکر قوم اسمبلی سردار آیاز صادق سے ملاقات مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لئے اقدامات کی ضرورت پر زور روس کی جانب سے پاکستان طلبہ کو عالی تعلیم کے لئے وظائف کی فراہمی کی تعریف روسی وفد کی برکس میں پاکستان کی شمولیت کی مکمل حمایت کے عظم کا یادہ پارلیمنٹیرین فور گلوبل ایکشن کا دو روزہ سالانہ فورم انتالیس ملکوں کے پارلیمانی وفود اور مندوبین کی شرکت انصاف کے دورے میار سے امن قائم نہیں ہو سکتا عالمی سطح پر انصاف کی فراہمی یقینی بنانا ہوگی تنازعات کی بریادی وجہات کو حل کرنا ضروری ہے سپیکر قومی اسمبلی سردار عیاء صادق کا خطاب سہونی فوج کے غزہ میں جنگی جرائیں مزید تین تالیس فلسطینی شہید مجموعی تعداد تین تالیس ہزار سے تجاوز کر گئی کابس فوج کا شمالی غزہ کا محاصرہ تین ہفتے میں ایک ہزار سے زیادہ شہادتیں محذب دنیا اسرائیل کے مظالم پر سرا پاہ تجاج عالمی سطح پر ایک ہزار ایک سو مصنفین دانشوروں اور عدیبوں کا اسرائیلی پبلشرز کے بائیکارٹ کا اعلان اسرائیل کی لبنان کے مختلف علاقوں پر بمباری تائر شہر پر حملوں میں شدت بیس شہری شہید جنوبی لبنان سے اسرائیل علاقوں پر راکٹ فائر جورپی جونین کا لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی جمہو میں تین نوجمان شہید کر دیئے ماورائی عدالت قتل کے خلاف اہل علاقہ سرا پاہ تجاج حریت قیادت کا انسانی حقوق کی تنظیموں سے سورتی انتخاب آٹھ دن باقی ڈانلڈ ٹرم کی نیویورک اور کامرہ ہیرز کی فلاڈلفیا میں انتخابی مہم غزہ جنگ کے باعث مسلمان ووٹرز ڈیموکریٹ پارٹی سے نالا انٹرنیٹ ووٹنگ کے رجحان میں اضافہ قومی کرکٹ ٹیم کا دور آئے آسٹریلیا بابر آزم، شاہین شاہ فریدی، نسیم شاہ، حاریس رو سمیت سات کھلاڑیوں کی روانگی، جیسن گیل سپی ٹیسٹ کے ساتھ ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی میں بھی کوچ مکرر گیری کرسٹن ہیچ کوچ کے عہدے سے مصطافی، پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین ون ڈے اور تین ٹی ٹوئنٹی شیڈیول پہلا ون ڈے چار ڈیویمبر کو بیلون میں ہوگا اور پین بیسٹک اوپن ٹینس چین کی یینگ چین ون نے ٹورنمنٹ جیت لیا، فائنل میں امریکہ کی سفیا کینن کو ساتھ چھے اور چھے تین سے شکست ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی جانے وزیراعظم محمد شہباز شریف کل سے سعودی عرب کا دو روزہ دورہ کر رہے ہیں، وزیراعظم ریاد میں فیوچر انویسمنٹ انیشیٹیف کانفرنس کے آٹھ پی ایڈیشن میں شرکت کریں گے وزیراعظم کی سعودی والی اہد اور وزیراعظم محمد بن سلمان سے ملاقات بھی متوقع ہے، تفسیر بتائیں گے محمد بزرعباز فیوچر انویسمنٹ انیشیٹیف ملکوں کو اپنی معاشی طاقت نمائع کرنے غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور پائیدار مستقبل کی تشکیل کے حوالے سے ایک اہم پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف فیوچر انویسمنٹ انیشیٹیف کانفرنس کے آٹھویں ایڈیشن میں شرکت کریں گے کابینہ کے اہم آرہکین بھی وزیراعظم محمد شہباز شریف کے ہم رہا ہوں گے روشن مستقبل کے لیے سرمایہ کاری کے موضوع پر ہونے والی فیوچر انویسمنٹ انیشیٹیف کانفرنس میں مصنوعی ذہانت روبورٹکس تعلیم توانائی خلاف ایناس اور صحت کی سہولیات کے حوالے سے اقدامات پر توجہ مرکوز ہوگی وزیراعظم محمد شہباز شریف کی سعودی ولی اہد اور وزیراعظم محمد بن سلمان اور دیگر سعودی آلہ حکام سے بھی ملاقات متوقع ہے جس میں اہم دو طرف امور پر بات چیت ہوگی فریکین پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی اور تذویراتی شراکت داری پر تباہد لائے خیال کریں گے دونوں ملکوں کے درمیان محیشت توانائی اور دفاعی شعبے میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر غور کیا جائے گا وزیراعظم محمد شہباز شریف کی کانفرنس میں شریک دیگر رہنماؤں اور کاروباری شخصیات سے بھی ملاقات متوقع ہیں محمد مظرباس پاکستان ٹیلیوین نیوز وزیراعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اسلامباد میں انصداد پولیو کے حوالے سے اجراس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ہم نے مل کر پولیو جیسے چیلنج کو شکرس دینی ہے جل پاکستان پولیو سے پاک ملک بنے کا انہوں نے پولیو کے خاتمے کے حوالے سے حکومتی پولیو ٹیم کی کوششوں کو صرحتے ہوئے کارڈینیٹر برائے قومی سہت ڈاکٹر مختار احمد برت فوکل پرسن انصداد پولیو آئیشہ رزا فاروق اور سیکرٹری قومی سہت کو حالیہ انصداد پولیو مہم کے دوران ملک میں پولیو سے زیادہ متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کی ہدایت کی اجراس میں وزیراعظم کو ملک میں حالیہ پولیو کیسز اور انصداد پولیو مہم کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک میں اس وقت پولیو کے ایکٹیف کیسز کی تعداد اکتالیس ہو چکی ہے ان کیسز میں سے پچیس کیسز ایسے ہیں جن میں قوت مدافعت بہتر نہیں ہے مزیراعظم نے انصداد پولیو مہم کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے اور قوت مدافعت بڑھانے کے حوالے سے جامع حکمت عملی ترطیب دینے کی بھی ہدایت کی ہے صدراصی فلی زرداری کو جمہوریہ کرغزستان ریاست فلسطین عوامی جمہوریہ کوریا ازبکستان جمہوریہ ترکیہ کے سفیروں اور کینیا کے نامزد ہائی کمیشنر نے وانے صدر میں سفارتی سنات پیش کی ریپورٹ کریں گے زیشان علی بھٹی جمہوریہ کرگیز کے نامزد سفیر آواز بیخ اتا ہنوف ریاست فلسطین کے نامزد سفیر ڈاکٹر زہیر محمد حمدللہ زید عوامی جمہوری کوریا کے چوچینگ مین ازبکستان کے نامزد سفیر علی شیح تخت تے کینیا کے نامزد ہائی کمیشنر لیفٹینر جنرل ریٹائر پیٹر مابوگو اور جمہوریہ ترکیہ کے نامزد سفیر عرفان نظیر اوگلو نے صدر مملکت کو اپنی صفارتی حصنات پیش کی نامزد سفرہ نے صدر مملکت سے الگ الگ ملقاتیں بھی کی صدر مملکت نے سفرہ کو پاکستان میں تقریری پر مبارک بات پیش کی انہوں نے توقع ظاہر کی کہ نامزد سفرہ پاکستان کے ساتھ تجارت، معیشت اور ثقافت کے شعبوں میں باہمی طور پر سود بند دو طرفہ تعلقات مزید بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے اس سے قبل جمہوریہ کرگز، ریاست فلسطین، جمہوری عوامی جمہوریہ کوریا اسبکستان اور جمہوریہ ترکیہ کے سفرہ اور کینیا کے نامزد ہائی کمیشنر ایوان صدر پہنچے تو پاکستان کی مسلح فوج کے چاکو چوبن دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا زشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلوی نیوز، اسلام آباد کسان خوشحال، پاکستان خوشحال ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک سو پچاس عرب روپے کے کسان کارڈ منصوبے کا اجرا کر دیا گیا مزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ذریع ترقی کے لیے مزید اقدامات کا اعلان مریم نواز کا کہنا ہے کہ ترقی کا سفر تیزی سے آگے بڑھائیں گے فتنہ، فساد اور جلاو گھراو کی سیاست دم توڑ رہی ہے مزید تفصیل بتائیں گے وسیم سجاد حافظہ بعد میں کسان کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ کسانوں کی زنگیوں میں بہتری لانا اور ذریع شعبے کی ترقی اولین ترچی ہے جس کے لیے تمام ضرور اقدمات کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کسان کارڈ کے ذریعے آرٹی کے کردار اور بلیک میلنگ کا خاتمہ گیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ چار لاکھ کسان کارڈ ڈیلیور ہو چکے ہیں بہت جلد گرین ٹریکٹر سکیم کی بھی بیلٹنگ کی جائے گی تین چیزوں کیلئے وہ کسان کارڈ آپ کو دیا گیا ہے جس میں بیج ہے جس میں کیڑے مار دمائیاں ہیں اور جس میں خاد ہے اس کسان کارڈ کے ذریعے آپ کو ڈیڑھ لاکھ روپیہ فی فصل آپ کو بلا سود کرزا دیا جا رہا ہے ڈیڑھ لاکھ روپیہ فی فصل وزیرا مریم نواز نے کہا کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے ہر آنے والا دن پاکستان کے لیے خوشقبری لے کر آ رہا ہے تحریک انتشار کے دور میں ڈوبنے والی سٹاک مارکٹ آج سنگے میل عبور کر رہی ہے سیاسی نعرے لگانے اور گالم گلوش سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے سٹاک مارکٹ جو ہے وہ اکانوے ہزار پہ چلی گئی ہے جو زمین کے نیچے تھی تحریک انتشار کے دور میں ڈوب رہی تھی ہر آنے والے دن کے ساتھ نواز شریف دور میں جب نواز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تو پچپن ہزار پہ تھی سٹاک مارکٹ آج کتنے پہ ہیں اکانوے ہزار پہ کیوں کہ آج نواز شریف کی حکومت ہے مہنگائی کیوں نیچے آ رہی ہے اور تیزی کے ساتھ آ رہی ہے مہنگائی ایک دفعہ اوپر آ چلی جائے تو مہنگائی نیچے نہیں آتی مہنگائی کیوں آج تیزی سے نیچے آئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے آج نواز شریف کی حکومت ہے مسلم لگنون کی رہنما سائرہ عفظل طارد نے کہا کہ کسانوں کے لئے ایک دمات مسلم لگنون کی حکومت کا ترہ امتیاز ہے تقریب سے صوبائی وزیر زراد عاشق کرمانی اور دیگر نے بھی خطاب کیا اس موقع پر وزیر علیہ نے کاشت کاروں میں کسان کارڈ تقسیم کیے تقریب سے پہلے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز سے حافظہ بال سے منتخب عراقین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز نے ملاقات کی وزیر علیہ نے عراقین اسمبلی کو ہدایت کی کہ حلقے کے مسائل حل کرنے کے لئے عوام سے رابطے میں رہیں وزیر علیہ نے کہا کہ زلے میں جرائم کی شرعانی چلانے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ٹاؤن کرنے اور سڑکوں کی تعمیر و مرمت پر خصوصی توجہ دی جائے اس موقع پر وزیر علیہ پنجاب نے متعلقہ حکام کو زلے میں زلے تکمیل منصوبوں کے لئے فرنڈز کی فوری فراہمی کا بھی حکم دیا وسیم سجاد پاکستان ٹیلیویان نیوز لاہور پاکستان سٹاک مارکٹ کی بات کریں گے جہاں ایک اور ریکارڈ بنا ہے دورانے ٹریڈنگ 91 ہزار کی نفسیاتی سطح عبور ہوئی ہے اور مارکٹ میں تیزی کا رجھان انڈیکس میں دو سو ایک پوائنٹ کا اضافہ مارکٹ تاریخ کی بلند ترین سطح نوے ہزار ایک سو پچانوے پر بند ہوئی تفصیل بتائیں گے زمیر عباس حکومت کی کاوشوں اور کوششوں کے باعث ملکی معیشت استقام کی جانب کامزن ہے جس کی وجہ سے ملکی سٹاک مارکٹ میں روز نئے ریکارڈز بن رہے ہیں آج دورانے ٹریڈنگ ہنڈر انڈیکس میں بارہ سو ساٹھ پوائنٹ کا اضافہ بھی ہوا جس کے بعد سٹاک مارکٹ تاریخ کی بلند ترین سطح اکانوے ہزار ستاون پر بھی پہنچی ماہرین کا کہنا ہے کہ سرمایکار حکومت کی معاشی پولیسیو پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ نائنٹی ون تھاؤزن کا بیریئر بھی مارکٹ انٹرڈیٹ ایڈنگ کے دوران عبور کرنے میں کامیاب ہو رہی اس کا سمام تا سہرہ حکومت کی ان کاوشوں کی طرف زیادہ ہے جو ہم نے دیکھا کہ کنٹینیو ہم نے اکانومی میں حکومت مشکل فیصلے کیے اور اس کے بعد اب سمراز سامنے آ رہے ہیں خاص طور پر جو سٹیکچرل ریفارمز کی گئیں ٹیس نیٹ کو بارٹ کرنے کے لیے کام کیا گیا سبسیڈیز کا خاتمہ گیا ہے پیوٹیزیشن کے عمل کے طرف حکومت آگے بڑھ لئی ہے اس کا نتیجتا ہم دیکھ رہے ہیں اکنومک انڈیکیٹر پوزیٹی سائٹ پر آپ کو نظر آتے ہیں گزشتہ کاروباری ہفتے بہترین کارکردگی کا محظہرہ کرنے پر پی ایس ایکس کو عالمی سطح پر بہترین سٹاک مارکیٹ قرار دیا گیا آج مجموعی طور پر مارکیٹ میں چار سو چھپن کمپنیوں کے شیرز کا کاروبار ہوا جس میں ایک سو اناسی کمپنیوں کے شیرز کی قیمتوں میں تیزی دو سو بائس کمپنیوں کے شیرز کی قیمتوں میں کمی جبکہ پرچپن کمپنیوں کے شیرز کی قیمتیں مستقم رہیں آج مارکیٹ میں 29 ارب 21 کروڑ روپے کی لاغت کے تین لاکھ بارہ ہزار سودے ہوئے جس کا حجم چھپن کروڑ سے زائد رہا زمیر عباس نکوی پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی پاکستان اور روس نے دونوں ممالک کے باہمی مفاد میں تجارت کاروبارس رباہ کاری زراد اور طوانائے کے شعبوں میں دو طرف تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا آیادہ کیا ہے صدر آسیوری زرداری نے روسی فیڈریشن کانسل کی چیئر پرسن ویلنٹینا میٹوینکو کی قیارت میں پانیمان وفد کے ساتھ ملاقات کے دوران عوامی اور ثقافتی روابط مضبوط بنانے کی ضرورت پر زورت دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات باہمی اترام اور مختلف شعبوں میں دو طرف تابون بڑھانے کے مشترکہ عزم پر مبنی ہیں صدر مملکت نے پاکستان میں روس کی جانب سے سرمایہ کاری بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک میں اقتصادی تعاون بڑھانے کے بے پناہ امکانات ہیں صدر نے عشق آباد کے دورے میں روسی صدر ولادر میر پوتن کے ساتھ اپنی حالیہ خوشکوار باتشیت کا بھی ذکر کیا صدر نے برکس کا رکن بننے کے لیے روس کی جانب سے پاکستان کی حمایت کا کی بھی درخواست کی اور کہا کہ برکس کا رکن بننے سے پاکستان کو علاقائی اور عالمی تعاون میں اپنا کردار بڑھانے میں مدد ملے گی پھر اکیل نے علاقائی روابع تجارتی تعلقات اقتصادی تعاون بڑھانے کی اہمیت بھی زور دیا اس موقع پر روسی فیڈریشن کی اچئر پرسن نے کہا کہ روس پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ترجیح دیتا ہے روسی فیڈریشن کانسل کی چئر پرسن نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہانی حکومت کی کامیابی اسبانی اور اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں غیر مستقل نشست پر پاکستان کا مبارک بات دی سادر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی غیر مستقل نشست کے لیے پاکستان کی حمایت پر روس کا شکریہ ادا کیا سینٹ کے خصوصی جلاس سے خطاب کرتے ہوئے روس کی فیڈریشن کانسل کی چئر پرسن روسی فیڈریشن کانسل کی سپیکر ویلنٹینہ میٹوینکو نے سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مختلف عالمی اور علاقائی معاملات پر پاکستان اور روس کا موقف ایک ہے دونوں ملک افغان مسئلے کے حل اور سلامتی یقینی بنانے پر یقین رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ عالمی سلامتی استحکام اور غیر قانونی ہتھیاروں کی روک تھام سمیت مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے سینٹ میں روسی فیڈریشن کانسل کی فیڈل اسمبلی کی چئر پرسن کا خیر مقدم کرتے ہوئے چیرمن سینٹ سید یوسف رضا گلانی نے کہا کہ روس کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کا فروغ چاہتے ہیں روسی سپیکر کے دورے سے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے تعلقات مزید مزید م��ک شاہتے ہیں روسی شہے اربیاتی بشکر، ڈوی شهر اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے مختلف جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں نے کہا کہ روس دنیا میں تیزی سے اُبھرتی ہوئی معیشت ہے روسی فیڈریشن کونسل کی چیئر پرسن کے دورے سے پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے انہوں نے کہا کہ دونوں ملک امن، معاشی استحکام اور ترقی کے لیے مل کر کردار ادا کر سکتے ہیں اجلاس کے اختتام پر روسی سپیکر ایوان میں موجود سینیٹرز کی نشستوں پر گئی اور ان سے فردن فردن مسافہ کیا سینیٹ کا اجلاس صبح گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا گیا رزوان عارف پاکستان ٹیلی ویجن نیوز اسلام آباد روسی فیڈریشن کونسل کی چیئر پرسن ویلینٹینا امرویہ انکھو کا وفت کے ہمرا پاکستان کا دورہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے پر چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینیٹ نے محسس مہمانوں کو خوش آمدید کہا سپیکر قومی سیملی سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے تابون جاری رکھنے کے عظم کا یادہ کیا گیا بکار حیدر کی ریپورٹ دیکھئی روسی فیڈریشن کونسل کی سپیکر وفت کے ہمرا پارلیمنٹ پہنچی تو ان کا پورت پاکستقبال چیئرمین سینیٹ سیز یوسر وزا گلانی نے کیا جس کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہوئی ملاقات میں صفارتی معاشی تجارتی اور پارلیمانی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں ممالک نے ایک معاہدے پر دستخط بھی کیے ہیں ملاقات کے بعد چیئرمین سینیٹ سیز یوسر وزا گلانی کی روسی سپیکر کے ہمرا پریس بریفنگ ہوئی چیئرمین سینیٹ کا کہنا تھا کہ باہمی تعاون کو بڑھانے کے لیے دونوں ممالک پر عظم ہیں لوسی فردی روسی فیڈریشن کونسل کی سپیکر کا کہنا تھا یہ دورہ پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا آج ہونے والا معاہدہ بہت اہمیت کا حامل ہے انہوں نے کہا ہمارے درمیان سیاسی باتچیت انتہائی کامیاب رہی روسی فیڈریشن کونسل کی سپیکر نے سپیکر کومی اسمبلی سردار آیا صادق سے بھی ملقات کی سپیکر کومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ پاکستان روس کے ساتھ اپنے دیرینہ دوستانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے انہوں نے کہا پاکستانی توربا کے لیے روسی تعلیمی سکالرشپ قابل تعریف ہیں جبکہ روسی سپیکر نے کہا پاکستان عالمی امن میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے روس پاکستان کی بریکس میں شمولیت کی مکمل حمایت کرتا ہے پکارہ دیر پاکستان ٹیلویجن نیوز اسلام آباد پارلیمنٹیرینز فور گلوبل ایکشن کے سالانہ اجلاس کی افتادہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپیکر قوم اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ بحیثیت رکنے پارلیمنٹ ہمیں عالمی امن و انصاف اور موسمیاتی تبدیلیوں سمیت دیگر اہم عالمی امور کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہے اجراس کی تفصیل بتائیں گے ملک عمر پارلیمنٹیرینز فور گلوبل ایکشن کا سالانہ فورم اور پارلیمنٹیرینز کی مشاورتی اسمبلی کا دو روزہ اجلاس اسلام آباد میں شروع ہو گیا ہے افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپیکر قوم اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ عالمی مسائل سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے پارلیمنٹیرینز کو فعل کردار ادا کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ غزہ اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے جرائم پر اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے اپنے پارلیمنٹیرینز کی مشاورتی کرنے پر اپنی آنکھیں گیرے میکی حیرت فرمیسander زیادہ یا پر اپنی آئید بیرگہ ہوگا پر اپنی آنکھیں گیرے ہمارے پوزنٹ اور پر اپنی آنکھوں کو سلکتا ہے پر اپنی آنکھیں گے پی جی اے کی سیکٹری جنرل مونیکہ ایڈامی نے کہا کہ مسائل کے باوجود انسانی حقوق کے لیے پارلیمنٹیرینز کی کاوشیں لائکے تحسین ہیں پارلیمنٹیرینز فور گلوبل ایکشن خطے میں امن اور سلامتی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گی رکن قومی اسمبلی سید نوید کمر نے کہا کہ موسمیاتی تبلیلیوں سے نبتنے کے لیے عالمی اشتراک کی ضرورت ہے پلاسٹک کے استعمال پر پابندی لگانا ہوگی سینیٹر شہری نرمان نے کہا تاکہ عالمی تنازوات میں دورے میارات اپنائی جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں اس وقت نسل کشی کی جا رہی ہے جبکہ دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے پیلسٹین اور کشمیر کے باہر ہیں کلیر اور پریزنٹ ایگزامپلز ایمپیونیٹی اور ڈیبیل سٹینڈرڈز وہاں کرنے ہیں کہ وہاں ملٹی لیٹرال اورڈر اور وہاں کرنے ہیں کہ سیولیزیشن اور ہمینیتی پارلیمنٹیرینز فور گلوبل ایکشن کے دو روزہ جلاس میں عالمی امن و انصاف، موسمیاتی تبدیلیوں اور دیگر اہم عالمی امور زیر گوھر لائے جائیں گے اجلاس میں تقریباً انتالیس ممالک سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ، عالمی قانوندان، دانشور اور میڈیا اور سیول سوسائٹی کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں ملک امر، پاکستان ٹیلیوین نیوز، اسلام آباد پارلیمنٹیرینز فور گلوبل ایکشن کے پینتالیس میں سالانہ فورم سے وزیر قانون کے خطاب کی تفصیل شیئر کر رہی ہے صدف افسل پارلیمنٹیرینز فور گلوبل ایکشن کے سالانہ فورم اور پارلیمنٹیرینز کی مشاورتی اسمبلی کے دو روزہ اجلاس کے دوران ہونے والے ایک سیشن سے خطاب میں وزیر قانون آزم رزیر تارڈ نے کہا کہ انسانیت کے خلاف جرائم کی روک تھام کے لیے ہم سب کو مل کر اقدامات کرنا ہوں گے پاکستان ہیسے پارلیمنٹیرینز فور پیس سٹیبلیٹی اور ہیومن فیڈم ہم پارٹیسپیٹیٹیرینز فورم ایکشنی پارٹیسپیٹیرینز اور ایکٹیوی پارٹیسپیٹیرینز ریجنل اور گلوبل پیس اینیشیئیٹیوز ارکینے پارلیمنٹ نے کانفرنس میں شرکت کرنے والے منتخب نمائندوں اور مندوبین کو پاکستان پہنچنے پر خوش آمدیت کہا جو پارلیمنٹیرینز اکٹھے ہوئے ہیں اور اس کا مین مقصد جو ہے وہ انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کے جو جوریزڈکشن ہے اس کو اجاگر کرنا اور پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے سید نویر کمر صاحب اور سپیکر صاحب اور ان کی پوری ٹیم تو بھی ویری ہوپفل کہ یہ ایک پاکستان سے ایک اچھا میسیج لکھے جائیں گے پاکستان کے لیے بہت بڑا اونر ہے کہ 36 کنٹریز کی ورچول اور فیزیکلی جو لوگ آئیں پارلیمنٹیرین تراؤر ڈا گلوب وہ یہاں آئیں ہیں ہم چاہیں گے کہ پاکستان کے پارلیمنٹیرین ہوتے ہوئے ہم غازہ کے مسئلے کو کشمیر کے مسئلے کو بھی یہاں پر اٹھائیں تمام پارلیمنٹیرینز ہر جوڑ کے بیٹھیں گے اس میں ہماری کوشش ہے کہ چائیڈ لیبر کا خاتمہ ہو خواتین کے جو پاکستان کا کانسٹیٹویشن ان کو رائٹس دیتا ہے ان کی نمائندگی ہر جگہ پر نظر آئے اس طرح کی فارمز کا انعقاد ہونا اس میں ہمارے مسائل کو اجاگر ہونا اور ان کی سولوشن کی طرف آنا یہ بڑا خوش آئندہ جتنے ہمارے انٹرنیشنل بین الاقوامی مہمان آئے میں ہیں یہاں پر دنیا کے پارلیمنٹ سے تو یہاں پر انشاءاللہ ہم اسلام بارڈ ڈیکلیریشن بھی ہوگی پاکستان کی حکومت کی اوپر اور پاکستان کے پارلیمنٹ کے اوپر دنیا جو ہے وہ اس پہ فخر بھی کر رہی ہے اور اس کانفرنس کو انسٹیل بھی کر رہی ہے دو روزہ عالمی کانفرنس میں چھالیس سے زائد ارکین پارلیمنٹ شرکت کر رہے ہیں صدف افضل پاکستان ٹیلی ویجن نیوز اسلام آباد ارکان پارلیمنٹ نے روسی فیڈریشن کاؤنسل کی چیئر پرسن ویلنٹینہ میتینکو کی آمد کو پارلیمنٹ سفارتکاری کا انتہائی موثر ذریعہ قرار دیا ہے تفصیل بتا رہے ہیں چودری مظہر ارکان پارلیمنٹ نے روس کی فیڈریشن کاؤنسل کی فیڈرل اسیمبلی کی چیئر پرسن کی پاکستان آمد اور اوانے بالا سے خطاب کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے پاک روس تعلقات کی فروغ کی نئی راہیں ہموار ہوں گی ہم نے پاکستان کی ضرورت ہے پوزیٹیف ایمیج بن رہا ہے اور پاکستان کے بارے میں جتنے لوگ آ جائیں وہ سب کہتے ہیں یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا ہم نے ٹی وی کی سکرین پر جس کو دیکھا تھا رشن پریزیڈن کے بعد جو ہے بہت پاورفل خاتون ہیں اور ان کے یہاں پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹری ریلیشنز ہیں وہ مضبوطی کی طرف جائیں گے چیزیں آگے بڑھ رہے تھے جارتی طور پر آگے تعلقات بڑھ رہے ہیں پارلیمنٹریین کا کہنا تھا کہ عوامی سطح پر رابطوں کو فروغ دینے میں عوامی نمائندے بہترین رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا بدلتی ہوئی دنیا میں دو طرفہ تعلقات کا روشن مستقبل دیکھ رہے ہیں اگر وہ یہاں پہ وزٹ کریں گے اور پھر ہمارے اچھے طرقات بنیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بزنس بھی جو ہے وہ پرموٹ ہوگا اس سے ہمیں موقع ملے گا اس طرح کے ڈیویلپٹ کانٹریز ہیں تو ان کے ساتھ بلکل اچھے روابط ہونے چاہیے کیونکہ ایک تو ٹریڈ کے حوالے سے ہے اور دوسرا جو یہ لوکو موٹریو ہو گیا ڈیفرنٹ چیزیں ہو گی تو اس لحاظ سے ضروری ہے کہ رشیہ کے ساتھ بھی روابط بڑھائی جائیں پارلیمانی تعاون موثر سفارتکاری اقوام کے درمیان خوشگوار تعلقات کا اہم جزو ہے ارکان پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ پارلیمانی بفعود کے تبادلوں سے دونوں ملکوں کے درمیان روابط مزید مستحکم ہوں گے چودری مزدر پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد سپیکر ایاز صادق کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں اور موسس جوجوں کا احترام کرتے ہیں ہم کوٹ آرڈر پر ارکان اسیمبلی کو نوٹیفائی یا ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکتے قومی اسیمبلی کے اجلاس کی تفصیل بتا رہے ہیں انیس آوان قومی اسیمبلی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سپیکر ایاز صادق نے کہا کہ ایک نیجی ٹی وی کو دیا گئے ان کے انٹرویو کے اقتباس کو ایک انگریزی اخبار نے سیاکو سباق سے ہٹ کر غلط رپورٹ کیا انہوں نے واضح کیا کہ الیکشن کے بعد ارکان اسیمبلی کا نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن جاری کرتا ہے جس کے بعد ہی وہ رکن اسیمبلی رکنیت کا حلف لے سکتا ہے اسی طرح کسی بھی رکن اسیمبلی کو عدالت کے حکم پر ڈی نوٹیفائی بھی الیکشن کمیشن کرتا ہے تب ہی اس کی اسیمبلی رکنیت ختم ہونے کے بارے میں سپیکر فیصلہ کرتا ہے سپیکر قومی اسیمبلی نے امید ظاہر کی کہ مذکورہ اخبار کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن اور سینئر سیاستدان سید خرشید احمد شاہ نے کہا کہ سیاستدانوں کو سیاسی پختگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے میسا کے جمہوریت میں سیاستدانوں نے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دیا تھا جس کے نتیجے میں دو ادوار میں وزرائی آزم بائزت طریقے سے آئے اور بائزت طریقے سے گئے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ایک سابق وزرائی آزم کو عوضے سے ہٹانے کے لیے غیر جمہوری طریقہ اختیار کرنے کی بجائے قانونی طور پر تحریک ادم اعتماد کے ذریعے ملکی تاریخ میں پہلی بار کسی وزریازم کو عوضے سے ہٹایا قائد حضب اختلاف عمر ایوب خان نے ایوان میں وزراء کی ادم موجودگی کو تنقید کا نشانہ بنایا تاہم ڈپٹی سپیکر نے وضاحت دی کہ روسی سپیکر کے خطاب کی وجہ سے وفاقی وزراء سینٹ میں ہیں رکن قومی سملی عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ تحریک انصاف غیر جمہوری قوتوں کی پیداوار ہے یہ لوگ آٹی ایس سسٹم کی بدولت اقتدار میں آئے تھے جب بھی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے پی ٹی آئی دھرنے اور اتجاج شروع کر دیتی ہے کون کہتا تھا کہ مار دوں گا توڑ دوں گا بند کر دوں گا آج جب وہ کہتا تھا کہ یہ کر دوں گا کسی اور نے کر دیا ہے تو پھر رونا کس چیز کا آپ نے اداروں پر حملے کر لیے معیشت پر حملے کر لیے ملک کو تباہی کے دانے پر لے آئے آپ نے اداروں پر نو مئی جیسے واقعات کر لیے جو انڈیا نہیں کر سکا اب اب آپ کے پاس کوئی جواز نہیں سیاست کا اس سے پہلے سملی میں سپیکر آیاز صادق نے لکی مروت ڈی آئی خان اور شمالی وزیرستان میں دہشتگردی کے واقعات میں شہید ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کیلئے دعا کر آئی انیس آوان پاکستان ڈیلیوین نیوز اسلام آباد سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحیٰ آفریدی کے سبراہی میں اسلام آباد میں ہوا اجلاس میں سپریم کورٹ کے تمام ججز نے شرکت کی بیرون ملک ہونے کے باعث جسٹس سید منصور علی شاہ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس میں سپریم کورٹ کی کارکردگی اور زیر ایلتفا مقدمات جل نمٹانے کے حوالے سے حکمت املی کا رائزہ لیا گیا اجلاس کے آغاز پر جسٹرار سپریم کورٹ نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ادارت میں اس وقت انسٹھ ہزار سے زیادہ مقدمات زیر ایلتفا ہیں اجلاس میں شرکت اور کیس پینیشمنٹ پلان کے تحت ادا فاصل کرنے کے عظم کے اظہار پر چیف جسٹس نے تمام ججز کا شکریہ ادا کیا ڈی بی ورلڈ کے وفت نے ایس ای ایف سی کا دورہ کیا دبائی کی بڑی اور شرافات فرم ڈی بی ورلڈ نے پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے یجراج نرائن کی قیادت میں ڈی پی ورلڈ کی عالی حکام پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا ڈی پی ورلڈ نے ایس ای ایف سی کی کابشوں کو سرہاتے ہوئے مکمل اعتماد کا اظہار کیا ایس ای ایف سی کی معاونت سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی سہولت کے لیے پونہ راست کنیکٹیوٹی منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے راست پاکستان کا فوری ادائیگی کا نظام ہے جو کاروباری اور سرکاری اداروں کے ترمیان گدشتہ دو برس سے ریجٹل ادائیگیوں کو ممکن بنا رہا ہے پونہ راست کے ذریعے بلنگ تعلیم اور صحت کی فنڈز کے منتقلی اور سرحد پار تجارتی ادائیگیوں کو زیارہ موثر بنایا جا سکے گا بونہ عرب علاقائی ادائیگی کے نظام کا ایک مرکزی کرنسٹی پلیٹ فارم ہے جو مالیاتی اداروں کو رکوم کی ادائیگیاں بھیجنے اور وصول کرنے کے قابل بناتا ہے ترسیلات اظر کا بازابتہ نظام منی لانڈرنگ کو روکنے اور ریگولیٹری نگرانی کو بڑھانے میں مدد کرے گا جو معاشی سالمیت دو ہفتوں میں ہی ایک خرب کی ترسیلات ہیں وزیر دفاع اور دفاعی پیروار خاجہ محمد آصف سے راول پینڈی میں روسی نائب وزیر دفاع کرنے جنرل ایکزنڈر روی فرمن کی کیارت میں دفاع وفد نے ملاقات کی اس ملاقات میں دو طرفہ دفاع تابون کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا اس موقع پر سیکرٹری دفاع ریٹائر لیٹرنٹ جنرل محمد علی بھی موجود تھے منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال کی صدارت میں آئندہ ماہ آزربائیجان میں ہونے والے کوپ ٹونٹی نائن اجلاس کی تیاریوں کے سلسلے میں اجلاس ہوا اسلام باگ بھی ہونے والے اجلاس میں احسن اقبال نے موسمی عرید بہران سے نمٹنے کے لیے بینال اقامی تعاون کی فوری ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کوپ ٹونٹی نائن کے دوران موسمی عرید بہران سے نمٹنے کے لیے فوری کار روائے کا مطالبہ کرے گا وفاقی وزیر احسن اقبال نے گول میں اس کی تیاریوں کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اس میں ماہرین تعلیم بینال اقامی ماہرین اور محالیاتی ماہرین کو مدعو کیا جائے تاکہ مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلم خان نے نیشنل ہائیوے اتھارٹی ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیا لاہور سے آلکھوٹ موٹروے پر نانوے فیصد گاڑیاں ایم ٹائگ پر منتقل ہونے اور ٹرافک کے دباؤ میں کمی پر وفاقی وزیر نے اظہار اتمنان کیا انہوں نے کہا کہ نیشنل کے ریوینوں میں ہنڈر پرسنٹ اضافہ ہوا ہے چونسٹھ عرب روپے کے بجائے امسال ایک سو دس عرب کا حدف حاصل ہوگا وفاقی وزیر نے سارفین کو آگاہی دینے کے لیے ایم ٹائگ استعمال نہ کرنے والوں سے دہورہ ٹیکس وصول کرنے کی تجویز دی وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ عبدالعلم خان نے سعودی حکام سے اجلاس میں سعودی وفد کے حالیہ دور پاکستان کی روشنی میں سرمایہ کاری کے امور آگے بڑھانے کا جائزہ لیا سعودی عرب کے سرمایہ کاری کے نائب وزیر ابراہیم المبارک سے ویڈیو لنک پر ہونے والے اجراس پر مختلف شعبوں میں پاک سعودی جوائنٹ وینچرز اور ایم ایوز پر بھی تبادلہ خیال ہوا عبدالعلم خان نے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح کے مصفت جواب کے خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سعودی وزیر کے دورے کی روشنی میں سرمایہ کاری کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے وزیر تجارت جام کمال خان سے نیشنل انسٹیٹیوٹ اف میری ٹائم افیرز کے صدر ریٹائرڈ وائس ایڈمیرل ملاقات میں پاکستان کو عالمی تجارت رہداری بنانے کے لیے ضروری اقدامات پر غور کیا گیا جام کمال خان نے پاکستان کو علاقائی ٹرانس شپمنٹ مرکز بننے کے لیے مضبوط شپنگ انڈسٹری کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ حکومت شپنگ سیکٹر کی ترقی میں مدد کے لیے پرعظم ہے ریٹائرڈ وائس ایڈمیرل احمد سعید نے کہا کہ شپنگ کو باقاعدہ سنت کا درجہ دینا ضروری ہے تاکہ بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے ناظرین ملک بھر کی طرح پنجاب میں بھی پولیو کے خاتمے کی قومی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ مہم لاہور راولپنڈی اور فیصل آباد میں سات روزہ جبکہ صوبے کے دیگر ازلا میں پانچ روز تک جاری رہے گی تفصیل بتائیں گی ڈاکٹر ہما صدف پنجاب میں انصداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز وزیراعلا مریم نواز شریف نے سرویسس انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز لاہور میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر کیا اس موقع پر وزیراعلا نے پولیو ورکر سے بھی ملاقات کی پولیو کے بارے میں بریفنگ میں انہیں بتایا گیا کہ انصداد پولیو ایپ کے ذریعے ویکسن سے محروم رہ جانے والے بچوں کا سراغ لگایا جا سکے گا وزیراعلا نے کہا کہ صوبے میں زیرو پولیو کا مقرر کیا گیا ہے والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے بھی اسمبلی آہاتے میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے اور اراکین اسمبلی کے ہمراہ پولیو کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے واک میں شرکت کی سب لوگ آگے بڑھ کر اس پولیو کیمپین میں جتنے دن یہ چلنی ہے جہاں جہاں پر پولیو ٹیمز پہنچے ان کے ساتھ پورا تعاون کریں اور جس جس بچے کا پولیو کے ڈراب کی ویکسلیشن پیچھے رہتی ہے وہ اس کی پوری ہونی چاہیے کہ آپ کی تھوڑی سی توجہ اپنے اہل خانہ اور اپنے بچوں کے لیے ان کا مستقبل سوار سکتی ہے ان کو کسی قسم کی معذوری سے بچا سکتی ہے صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نظیر نے بھی لاہور میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے اور مختلف علاقوں میں پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا انہوں نے بتایا کہ مہم کے دوران پنجاب میں پانچ سال سے کم عمر دو کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے جس کے لیے دو لاکھ سے زائد پولیو ورکرز فرائض سرجام دے رہے ہیں پنجاب پاکستان کی گزرگاہوں کے بالکل درمیان میں واقع ہے اور شمال سے جنوب تک جس نے بھی سفر کرنا ہوتا ہے وہ پنجاب کے مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے جاتا ہے اور ایک بڑی تجارتی منڈی ہونے کے وجہ سے یہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں تجارت کرتے ہیں یہاں پر رہتے ہیں اور اسی وجہ سے وائرس بھی ہمارے پاس ریپلیٹ ہوتا ہے تو اس ہماری ہمارا دوسرا بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایسی جس کو ہم مائیگریٹری اینڈ موبائل پاپولیشن کہتے ہیں جو ہائی رسک پاپولیشن ہوتی ہے ہم نے اس کو مکمل طور پر وہاں تک پہنچنا ہے اور ان کے ایک ایک بچے کو ویکسینیٹ کرنا ہے مہم کے دوران فکس پوائنٹس کے ساتھ ساتھ چہروں کے داخلی و خارجی راستوں پر بھی پولیو کی ٹیمیں تائنات کی گئی ہیں جہاں پولیس اہلکار ان کی معاونت کریں گے تاہم ہر سطح پر والدین سے اپیل کی جا رہی ہے کہ پولیو کی ٹیموں سے تعاون کرتے ہوئے اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلائیں ڈاکٹر ہما صدف پاکستان ٹیلیف جن نیوز لاہور سندھ بھر میں انصداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے سات روزہ انصداد پولیو مہم تین نومبر تک جاری رہے گی تفصیل بتا رہی ہے عریبہ زیشان سندھ کے تیس ازلہ میں ایک کروڑ چھے لاکھ سے زائد بچوں کو انصداد پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے جبکہ پچانوے لاکھ سے زائد بچوں کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ویٹمین اے کی خوراق بھی دی جائے گی وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا بچوں کو ہماری فیوچر کو ہمارے مستقبل کو اس پولیو کے مرض سے نجات دلائیں پورے سندھ میں جو بھی والدہ ہیں جو بھی بچوں کی نگداش کرتے ہیں ان سے ہلتجا ہے کہ آپ تعاون کریں پولیو ورکرز کے ساتھ اگر وہ آپ کے گھر پہ پہنچیں تو بچے کو پولیو کی قطرے سے نقصان کوئی بھی نہیں ہوتا اس اداد پولیو مہم میں اکیاسی ہزار ہیل ورکر حصہ لیں گے والدین سے گزارش کریں گے تو اسی دو قطرے جو پولیو سے بچاؤ کے جو دو قطرے ہیں اسی سے جو ہیں بچوں کو ہم بچا سکتے ہیں ہمارے ڈیفرنٹ سکول کے اندر پولیو ایمبیسیڈرز سٹوڈنٹس موجود ہیں جو اپنے سکول میں ہی ایڈوکیسی سیشنز کر رہے ہوتے ہیں اویرنس کر رہے ہوتے ہیں کمیونٹی کے اندر بچے ہر چیز بہت زیادہ ایڈ ٹریک کرتے ہیں جو وہ سنتے وہ گھر جا کے فوراں بتا دیتے ہیں تو ہم نے اس لیے یہی سکیم چلائی ہے کہ ہم زیادہ تر بچوں کو جو نہ وہ سپیچ کے ذریعے سے نہ ہم ان کو متاثر کریں تاکہ وہ اپنے گھر جا کے جا کے مطلب اس چیز کو پھیلائیں کراچی میں پولیو مہم کے دوران ستائیس لاکھ ہیڈرابارڈ ڈیویجن میں چار لاکھ ایک ہزار بچوں سمیت دیگر ازلہ میں بھی انصداد پولیو کے کترے پلا جائیں گے سن کو پولیو سے بچانے کے لیے حکومتی کوششیں اپنی جگہ تاہم والدین کو بھی اپنے بچوں کو معذوری سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا عریبہ زشان پاکستان ٹیلویجن نیوز کراچی وزیر مملکت آئی ٹی شیزا فاطمہ کہتی ہیں کہ موسمیاتی تغیر ایک بہت بڑا چیلنج ہے اسلام بار میں نیشنل یوت کلائیمنٹ سامنٹ سے خطاب کرتے ویش اضافات میں نے کہا کہ آلودگی کا باعث بننے والے عوامل کا خاتمہ ضروری ہے یہ جو کلائیمنٹ چینج ہے یہ خالی ایک باز ورڈ نہیں ہے یہ خالی موسمیاتی تبدیلی کی بات نہیں ہے یہ ایکچولی اپنے ساتھ ایک اگزسٹنچل کرائیسس لے کے آ رہا ہے which makes it absolutely critical for all of us together whether it is youth, adult population, experts women, people living in different parts of Pakistan we have to collectively and we have to together comprehensively tackle this problem غزہ اور لبنان میں سہونی فوج کی بربریت کی انتہا غزہ کے شمالی علاقے بیت اللہ حیر میں اسرائیلی فوج نے جنگی تیاروں سے فلسینیوں پر بمباری کی جس میں خواتین اور بچوں سمیت مزید 43 فلسینی شہید جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے غزہ کے شمالی علاقے رمل میں آج ہونے والے ایک فضائی حملے میں دو افراد شہید اور تین زخمی ہو گئے شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کے محاصرے کے آغاز سے اب تک خلاقوں نے والوں کی تعداد تقریباً ایک ہزار تک پہنچ گئی ہے اسرائیل نے تین ہفتہ قبل شمالی غزہ کے پٹی پر ایک بڑے فضائی اور زمنی آپریشن کا آغاز کیا تھا غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 43 ہزار جبکہ زخمیوں کی تعداد ایک لاکھ ایک ہزار سے تجاوز کر چکی ہے دوسرے جانب لبنان پر بھی اسرائیلی فوج کے تازہ فضائی حملوں میں مزید 20 افراد جانبہہ کو متعدد زخمی ہو گئے لبنان کے جنوبی شہر طائر میں ایک امارت کو نشانہ بنایا گیا جس میں تین افراد جانبہہ کو متعدد زخمی ہوئے جنگی تیاروں نے ایک ہسپتال کو بھی نشانہ بنایا تین پیرامیڈکس سٹاف سمیت سات افراد جانبہہ کو چوبیس زخمی ہو گئے حزباللہ کے حملے کے خطرے کے پیش ریزر اسرائیل کی زیر قبضہ فلسطینی قصفے کریات سمونہ میں سہونی حقام نے یہودی آبادکاروں کو فوری طور پر علاقہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے دوسرے جانب چین نے کہا ہے کہ مشرق وسطہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے چین کی وزارت خارج کے ترجمان لنجیون نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطہ کی موجودہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے چین دوسرے ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کی مقبوضہ جمہو کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستری دہشتگردی کی رازہ کار روائے کے دوران تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سرویس کے مدابک کابز فورسز نے نوجوانوں کو زلہ جمہو کے علاقے اکنور میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کار روائے کے دوران شہید کیا بھارتی فوجیوں نے زلہ کفوارہ میں اشفاق مجید نامی ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا نوجوان کی گرفتاری کا جواز پیش کرنے کے لیے اسے مجاہدین کا موون قرار دیا گیا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمی شاہ کے وفد نے اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے دفتر میں ایک یاد ناش پیش کی جس میں مقبوضہ جمہو کشمیر میں جاری انسانی حقوق سنگین خلاف فرضیوں کو روکنے مقبوضہ علاقے کو یک طرفہ طور پر بھارت میں زم کرنے اور آبادی کے تناسب میں تبدیلی کو روکنے کے لیے بیندل اقوام مداخلت کا مطالبہ کیا گیا ہے دوسری جانب لندن میں تحریک کشمیر برطانیہ کے سربراہ فہیم قیانی کی قیادت میں کشمیریوں اور پاکستانیوں نے مقبوضہ جمہو کشمیر میں بھارت کی ظالمانہ کاروائیوں کو عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ سے بھارتی ہائی کمیشن تک مارچ کیا شرکار نے جمہو کشمیر پر بھارت کا قبضہ ختم کرانے کا مطالبہ کیا لازم بھارتی خفیہ ایجنسی رو کئی ممالک میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے حال ہی میں ایک غیر ملکی ٹی وی شو میں کینیڈین جنرلسٹ مرسیڈی سٹیفنسن نے موڈی اور عمیت شاہ کا دہشت گردانہ گھر چوڑ بے نکاب کر دیا ان کا کہنا تھا کہ موڈی اور عمیت شاہ کے ذریعے عالمی صدا پر دہشت گردی کروانے میں براہ راست ملابس ہے سکھ علید کی پسند رہنماء حردیب سنگھ نجر کے قتل نے بھارت کا دہشت گرد چہرہ پوری دنیا میں بے نکاب کر دیا ہے موڈی نے آزار خالستان کا نعرہ لگانے والے حردیب سنگھ نجر کی آواز کو ہمیشہ کیلئے بند کر دیا سارے واقعے کے بعد موڈی نے ایک بار پھر سکھ رہنماء گرد پتون سنگھ پنوں کو امریکہ میں قتل کرنے کی ساتش کی جو بے نکاب ہو گئے سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے پچاس رکھنے وفد نے تاریخی کلہ جمروت کلہ بالا حصار پشاور اور گردوارہ بھائی جوگا سنگھ کا دورہ کیا وفد کو کلہ جمروت والا حصار کی تاریخ اور سکھ دور حکومت میں ان کی اہمیت کی حوالے سے آگاہ کیا گیا وفد نے کلہ جمروت میں سکھ دور کی یادگار اور کلہ بالا حصار میں تاریخی اشیاء اور نوادرات پر مشتمل میوزیم کا بھی دورہ کیا اس موقع پر فرنٹیر کورڈ نوٹ بینڈ نے پنجابی نغموں کی دھونے پیش کی جس میں وہاں موجود وفد کے شرکان روایتی رکس کیا وفد نے گردوارہ بھائی جوگا سنگھ کا بھی دورہ کیا اور مذہبی رسومات ادا کی وفد نے پاک فوج فرنٹیر کورڈ نوٹ اور دیگر منتظمین کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سکھ دور کے تاریخی مقامات دیکھنا باعث سے فخر ہے پاک فوج اور فرنٹیر کورڈ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے تاریخی مقامات کے تحفظ اور تغزین و آرائش کے لیے اقدامات کیے ناظرین لیفٹنین کرنل محمد علی شوکت نے چار اور پانچ اکتوبر کی درمیانی شب شمالی وزرستان کے علاقے اسپن وام میں فتنہ تلخوارش کے خلاف لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا فیصلہ بات سے اطال رکھنے والے لیفٹنین کرنل محمد علی شاکر شہید کی حلی خانہ کا کہنا ہے کہ ہمیں ان کی شہادت پر فخر ہے بہت زیادہ بہادر تھے ہمیشہ جو چیز صحیح انہیں لگی ہے انہوں نے وہ کی ہے غلط پہ کبھی اگری نہیں کیا جو لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں خدا کی قسم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کے گھر والوں پہ کیا بیٹھتی ہے ماشادہ میرا خانہ بہت شیئر دل تھا جتنا فخر کروں میرے لیے کم ہے جتنا بھی کروں شاید پتہ نہیں میں اس قابل تھی یا نہیں ہی تھی لیکن میرے رب کا بڑا کرم ہے ایسا بندہ جو اپنی جان سے بھی زیادہ دوسروں کی فکر کرے وہ میری زندگی کا حصہ بنا میں اس چیز پر اللہ کی رضا میں خوش ہوں کہ میرے ماں دیکھنے میرے خامن کو کسی بہت اچھے مقام پہ رکھے ایک ہلڈی ریلیشنشپ تھا ایک رسپیکٹ تھی ہلکا سرڈر تھا بات یہ گروہ مکمی ویل انہوں نے مجھے میں آئی وز اوہوڈ ٹو اور تھری یرز اولڈ انہوں نے مجھے بہت جلدی سویمک سکھا دی مجھے بہت ساری چیزیں بہت جلدی سکھا دی انہوں نے مجھے کرکٹ سکھائی فوٹبال سکھائی بابا کی شہادت کے بعد میرا مرال اور ہائے میرا اور دل ہے کہ میں جاؤں آمی میں اور از ان انفنٹیرین جاؤں اس سے بہت انہوں نے مجھے پیار کی ہے وہ جہاں پہ میں نے غلطی کی ایف بین پنشت نراز ہوتے تھے ہلکی پھلکی ڈانٹ پڑھ جاتی تھی کہ اگر وہ نہ ڈانٹتے اگر وہ ہر چیز پیار سے ہوتی تو شاید میں بھی اتنا سٹرانگ نہ ہوتا مجھے بھی موقع ملے گا تو میں سیکنڈ نہیں لگاؤں گا اس مل کے لیے جان دینے کے لیے میں اپنے فادر کے ساتھ کافی کلوش تھی ام بری پراؤر آف مائی فادر میں ویسون سے زادہ چیزیں مانگتی نہیں تھی برد جب مانگتی تھی تو وہ کہتے تھے لیلو جو لیلے جب میرے فادر ستاف کالج کر رہے تھے تو صبح وہ میرے کے سامنے ریڈی ہوتے تھے اور میں ان کو کہتی تھی ہینسوم بوئی تو آگے سے مجھے کہتے تھے پریٹی گر پرس دے پر مزیر تھوشی اپسائٹ تھی جیسے بابا شہید ہوئے تھے مزیر روئی تھی پھر سیکنڈ دے مجھے لگا کہ میرے فادر ایک اچھی جگہ جنت میں بیٹھو پھر مجھے اتنا رونہ نیا مزیر حوصلے میں تھی مزیر آزم محمد شہباز شریف نے مزیر آلہ پنجاب مریم نماز کو سالگرہ کی مبارک پاتی ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر نیخہ اشارت کا اظہار کرتے اور نے کہا کہ سالگرہ مبارک ہو مریم بیٹی دعا ہے اللہ پاک آپ کو خوشیاں صحت اور خوشحالی عطا کرے مزیر آزم نے کہا کہ ہمارے مشترکہ ویژن کے حصول کے لیے آپ کی لگن اور عظم سمرابر ہیں یہ سال آپ کے لیے حمد کامیابی اور بے شمار برکتیں لائے مزیر آلہ مریم نواز کی مریم نواز کی بطور وزیر آلہ پنجاب کارکردگی کو سراہا گیا اس موقع پر وزیر آلہ پنجاب کی صحت اور درازی عمر کے لیے دعا کی گئی سرگودہ میں بھی وزیر آلہ پنجاب مریم نواز کی سالگرہ کی تقریب کا انکات کیا گیا سابق وزیر مملکہ چہدری حامد حمید نے کارکنان کے ہمراہ کیٹ کاکا اور چہدری حامد حمید اور مسلم لگنون کے کارکنوں نے وزیر آلہ پنجاب مریم نواز شریف کو سالگرہ کے مبارک بات پیش کی اس موقع پر چہدری حامد حمید نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آلہ مریم نواز قائد مسلم لگنون نواز شریف کے ویجن کے تحت عوام کے خدمت کر رہی ہیں ناظرین میک میں موسمیات کی رپورٹ کی مطابق آئندہ چوبیس خنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوش رہے گا تاہم بالائی خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور کشمیر اور بالائی پنجاب میں مطلع جزوی طور پر عبرالود رہنے کے علاوہ تیز ہواوں جکر چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش اور بلند و بالا پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے آج سب سے زیادہ درجہ حرارت لسپیلا مٹھی ہیدر آباد بیالیس اور شہید بین ازیر آباد میں اکتالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا نرسین کھیلوں کی خبروں کا آغاز کریں آپ کو بتائیں قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی کو ونڈے اور ٹی ٹونٹی ٹیم کی کوچنگ کی اضافی زمداریاں سوپ دی گئی ہیں جیسن گلیسپی دورہ آسٹریلیا میں قومی ٹیم کی کوچنگ کریں گے انہیں گیری کسٹن کے جگہ کوچنگ کی زمداریاں دی گئی ہیں گیری کسٹن نے پاکستان کے ونڈے اور ٹی ٹونٹی ٹیم کے ہیڈ کوچ کا عدہ چھوڑ دیا ہے پی سی بی نے ان کا استفعہ منظور کر لیا ہے گیری کسٹن کو رماز سال اپرل میں دو سال کے معاہدے پر قومی وائٹ بال ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا تھا تاہم چھے ماہ بعد ہی وہ عہدے سے الگ ہو گئے ہیں ونڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز کھیلنے کے لیے سات قومی کرکٹرز آسٹریلیا روانہ ہو گئے ہیں کھلاڑیوں میں بابرازم شاہین شاہ آفریدی نسیم شاہ حریص رعوف اور فیصل اکرم شامل ہیں دورہ آسٹریلیا میں پاکستانی ٹیم تین ونڈے اور تین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے گی ونڈے میچز چار آٹھ اور دس نومبر کو جبکہ ٹی ٹونٹی میچز چودہ سولہ اور اٹھارہ نومبر کو شیڈیول ہیں آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے بعد پاکستانی ٹیم زمباوے کا دورہ کرے گی قومی ونڈے اور ٹی ٹونٹی ٹیم کے کپتان محمد رزوان کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم کی قیادت بہت بڑا عزاز ہے نئی ذمہ داریوں کو قوم کی توقعات کے مطابق نبھانے کی کوشش کروں گا ایک تیوہ ہے کہ پاکستان ٹیم کی جس سے بھی میرے سے پہلے جتنے بھی کپتان ہوئے ہیں جس طرح ان کی لئے عزاز ہے سمپل اس طرح میرے لئے بھی عزاز ہے دوسرا سب سے بڑا جو عزاز میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری جتنی قوم ہے اس طرح یہ ایک طرف اونر ہے دوسری طرف میرے لئے ایک چیلنج بھی ہے اسلام آباد میں کھورین ایمبیسڈر نیشنل تاک ونڈو چیمپنشپ کے مقابلے جاری ہیں چیمپنشپ کے تیسرے دن کے اختتام پر پاکستان آرمی چھ گولڈ میڈلز کے ساتھ میڈلز ٹیبل پر سریف اریست ہے پاکستان ایر فوس ایک گولڈ میڈل کے ساتھ دوسری پوزیشن پر ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن تین چاندی کے تنگوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے چیمپنشپ میں آرمی واپڈا پنجاب ایچ ای سی ریلوے پولیس اسلام آباد آزاد کشمیر کے پی کے اور سین کی ٹی میں ہی ستہ لے رہی ہیں شکریہ نیس ناظرین اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ رہیں آپ کا شکریہ موسیقی